اسلام علیکم فرسٹ ایر ہاں و ایو اوکے آج ہم اپنا چپٹر نمبر فور سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے میئرز آف ڈسپرشن ٹھیک ہے اس میں جو ہمارا سب سے پہلے ٹاپک ہے وہ ہے رینج آپ کا شورٹ کس چناتا ہے وٹ ایز رینج ٹھیک ہے اور یہ ایم سی کیوز میں بھی باز اکاتا آجاتا ہے تو بیسیکلی رینج کیا ہوتا ہے the range of n values y1 سے yn تک آپ کے پاس n values ہیں جو کہ y1, y2, y3 and so on yn تک ہے is defined as the difference between the largest and smallest observation ٹھیک ہے سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی observation کا جو difference ہے اسے range کہا جاتا ہے آگے بات سمجھ ہم نے کیا کہا ہے largest and smallest observation تو سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی observation کا آپ نے difference لے لینا ہے تو وہ آپ کی range بن جائے گی if y1 is the smallest in magnitude and yn is largest in magnitude then range is defined as yn minus y1 ٹھیک ہے اس کو بعض اوقات ایسے بھی لکھا جاتا ہے کہ y maximum minus y minimum ٹھیک ہے تو جو سب سے بڑی ہے اس میں سے سب سے چھوٹی کو minus کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی range آ جاتی ہے اچھا short question اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کو کچھ data دیا ہوتا ہے اور کہتے ہیں اس کی range نکالیں تو آپ نے data کو سب سے پہلے ترتیب دے دینا ہے جب آپ ترتیب دے دیں گے تو جو سب سے پہلی value ہوگی وہ سب سے چھوٹی ہوگی اور جو سب سے last میں ہوگی وہ سب سے بڑی ہوگی پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے بڑی میں سے سب سے چھوٹی کو minus کر دینا ہے تو آپ کا کیا آ جائے گا range آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا next دیکھیں یہ یہاں پر آپ کو example بھی show کی گئی ہے calculate range from the following observation یہ آپ کے پاس observation ہے 84, 87, 80, 92, 91, 86 and 85 آپ نے دیکھا اس میں جو سب سے smallest value ہے وہ ہے 80.7 اور جو سب سے largest ہے وہ ہے 92.4 اب سب سے بڑی میں سے سب سے چھوٹی کو جب minus کی ہے تو 11.7 یہ آپ کا کیا آ گیا range آ چکی ہے تو اس طرح کا آپ کا short question آئے گا اور جو definition آئیں گی وہ very simple ہوگی اچھا اب اس کو ایک example سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ group data کی example ہے تو range کا group data کا فارمولہ ہوتا ہے mid value of the highest class minus mid value of the lowest class آپ کو پتہ ہے جو سب سے پہلی class ہوتی ہے وہ lowest ہوتی ہے اور جو سب سے last میں ہوتی ہے وہ highest class ہوتی ہے آپ نے اس میں سے mid value نکال لینی ہے جو کہ آپ کو نکالنی آتی ہے کیسے نکالتے ہوتے ہیں دونوں classes کو جمع کر کے two پر divide کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس mid value of first group بھی آ چکی ہے اور last group بھی آ چکی ہے آپ نے دونوں کو minus کر دینا ہے تو آپ کی range آ جائے گی for group data کے لیے ٹھیک ہے اچھا اب ہم next دیکھتے ہیں next topic ہے ہمارا cortile deviation cortile deviation آپ کا short question بھی بنتا ہے اور اس کا ایک یہ ہے کہ definition تو بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کے جو numerical ہیں وہ کافی زیادہ آ جاتے ہیں تو اس topic کو آپ اچھے طرح دیکھے گا what is cortile deviation تو what is cortile deviation میں آپ نے لکھنا ہے یہاں سے the measures is based on cortiles q1 and q3 یہ cortile deviation کس پر base کرتی ہے q1 اور q3 q1 ہے first quarter اور q3 ہے third quarter and it is denoted by qd it is calculated as qd is equal to q3 minus q1 over 2 تو یہ اس کا basic formula ہے third cortile میں سے first cortile کو minus کرنا ہے اور two پہ divide کر دی رہے ہیں ٹھیک ہے mcqs یہاں سے آتا ہے it is also known as semi intercortile range cortile deviation کا دوسرا نام کیا ہے semi intercortile range ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کیا ہے semi intercortile range اب ہم اس کو numerically دیکھ رہتے ہیں calculate the cortile deviation آپ کو q1 بھی دیا ہوگا اور q3 بھی دیا ہوگا اور کہیں گے کہ cortile deviation نکالیں تو آپ نے کیا کرنا ہے q3 میں سے q1 کو minus کرنا ہے two پہ divide کر دی رہے ہیں answer آجے گا very simple ایک اور example یہاں دی ہوئی ہے آپ کو q1 اور q3 نکال کر دیا ہے جس q2 نکالنا ہے تو آپ نے q3 minus q1 کرنا اور two پہ divide کر دینا ہے یہ دونوں example سمجھا گئی ہیں اچھا اب next دیکھئے گا یہ والا جو فارمولہ ہے وہ ہے coefficient of cortile deviation q3 minus q1 divided by q3 plus q1 اگر وہ cortile deviation پوچھے تو آپ نے q3 میں سے q1 کو minus کر کے two پہ divide کر دینا ہے لیکن اگر وہ coefficient of cortile پوچھے تو q3 minus q1 اوپر اور نیچے کیا کرنا ہے اسی چیز کو plus کر دینا ہے تو یہ بھی آپ کا short question آتا ہے اوپر دونوں کو minus نیچے دونوں کو plus کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کا آج کا topic تھا تو آپ یہ اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اگر اس میں کوئی problem ہو تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیچے گا اللہ حافظ